بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدبان نہائیت رہن والا ہے آج ہم question answer کریں گے unit 4 حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے بچوں ہمیں انگلیش کی questions کے ساتھ ساتھ تین question prepare کرنے چاہیے جو ہمارے سے پہلی منظر پہ پوچھے جائیں گے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارے نبی کا نام کیا ہے اور تم نے رستہ کس پہ چلے دنیا میں اس کے لیے تین سوالوں کی preparation جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے پتا چلے گی اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیونکہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دو چیزیں تمہیں چھوڑتا جا رہا ہوں اگر تمہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنن تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں روز کم از کم تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنا لازم کر لیں اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی دعاوں کو یاد کر کے پڑھنا شروع کریں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم پڑھیں گے stress and intonation یہ الفاظ کے اوپر دباؤ اور گفتگو میں اتار چڑھاؤ کو intonation کہتے ہیں it helps to strengthen a specific meaning یہ ہماری مدد کرتا ہے ایک خاص مطلب اخص کرنے میں attitude or emotion جذبات in an utterance جب ہم اپنے موں سے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے intonation is about how we say things یہ اتار چڑھاؤ ہے ہم چیزوں کو کہتے کیسے ہیں rather than what we say کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں the way the voice rises and falls while speaking in other words the music of the language یعنی یہ ساز کی طرح اتار چڑھاؤ کو کہتے ہیں intonation is the way the pitch of a speaker voice goes up or down as they speak ہماری آواز کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے جیسے ہم بولتے ہیں اس کو intonation انگلیش میں کہتے ہیں stress کیا ہے stress is about which sounds we emphasize is in words and sentences stress یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم دباؤ زیادہ اہم چاہتے ہیں ان کے اوپر ہم زیادہ زور دیتے ہیں اپنے الفاظ میں اور sentences میں in انگلیش دیتے ہیں اور بولنے میں ان کو اونچا بولتے ہیں اور longer duration کے لیے زیادہ کے لیے جیسے یہ ہے husband تو husband کے اوپر ہم زیادہ stress دیں گے husband تو ہم اس کو bold لکھا ہم نے اسی طرح about a چھوٹا ہے about ہم جو ہے اس کے اوپر stress دیں گے اس لیے ہم نے اس کو bold لکھا ہے اسی طرح یہ ہے arrive arrive تو آپ دیکھیں کہ اس میں arrive پہنچنا اس میں جو bold لکھے ہوئے ہیں capital ہیں ان پہ ہم stress دیتے ہیں اسی طرح remarkable remarkable کوئی چیز جو ہے وہ بہت prominent ہوتا ہم کہتے ہیں بہت اچھی ہوتا ہم کہتے ہیں remarkable تو mar جو ہے وہ stressed ہے اسی طرح important اس میں بھی جو bold ہیں ان کے اوپر ہم نے stress دیا تو اسی طرح important ہم لنبا بھی بولتے ہیں اس رہا photography تو اس میں طا جو ہے وہ اونجا بھی بولا جائے گا اور لمبا بھی بولا جائے گا اب ہم کچھ example لیتے intonation سے is the way how we say things the pitch of a speaker's voice goes up or down as they speak of attractive I hope you can stress and intonation can get this channel subscribe and subscribe